حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا ہے اور اسے اس کے خامن کے پاس بھیجنا چاہتا ہوں میرے پاس کوئی خوشبو نہیں ہے آپ کچھ عنایت فرما دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس موجود نہیں کل صبح ایک چوڑے مو والی شیشی اور کسی درخت کی لکڑی میرے پاس لے آنا دوسرے روز وہ آدمی شیشی اور لکڑی لے کر حاضر خدمت ہو جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں بازموں سے اس میں اپنا پسینہ مبارک ڈالنا شروع کیا یہاں تک کہ وہ شیشی بھر جاتی ہے پھر حضور فرمانے لگے اسے لے جا اور جا کے اپنی بیٹی کو دے دینا جب وہ لڑکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک لگاتی تو تمام اہل مدینہ کو اس کی خوشبو پہنچ دی اور ہر طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پسینے کی خوشبو پھیل جاتی یہاں تک کہ لوگوں نے اس گھر کا نام ہی رکھ دیا خوشبو والوں کا گھر